الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں کچھ اہم کام ہوتے ہیں کچھ غیر اہم اور کچھ معمول کے کام اگر ہم معمولی کاموں کو اہمیت دینا شروع کر دیں ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں تو جو اہم کام ہیں وہ زندگی میں رہ جاتے ہیں ان کے لیے وقت ہی نہیں بچتا کیونکہ دن تو ختم ہو جاتا ہے دن تو چوپیس کھنٹے کا یہ ہے لیکن اگر ہم اہم کام کرنے کی عادت اپنائیں پہلے اہم کام کریں تو جیسے اہم کام تو تین چاری ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی جو غیر اہم اور کم اہم کام ہیں وہ خود بخود ہو جاتے ہیں ٹائم اتنا نکل آتا ہے تو زندگی میں اہم کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو پھر کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں گے تو سب سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ اللہ کیسا ہے اللہ کے بارے میں جاننا مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روزانہ قرآن ترجمے سے پڑھنا اور حدیث کا مطالعہ کرنا اپنی عادت بنا لیں تاکہ ہم زندگی گزاریں تو اللہ کے پاس کامیاب ہو کے جائیں تو آج ہمارے سبق عنوان ہے سہرا یا ریگستان سہرا اس جگہ کو کہتے ہیں یا ریت ہی ریت ہوتی ہے سہرا ایسا علاقہ کو کہا جاتا ہے جہاں بارش دس انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے پاکستان کے سہرا جو ہیں اس میں دریائے سنگ کا زیری مشرق کی حصہ ریت لائے اس کو تھر کہتے ہیں صبح پنجاب میں دو سہرا چولستان اور تھل واقعہ ہیں اور خاران بلوچستان میں واقعہ ہیں چولستان کا سہرا بہاول نگر بہاول پور اور رحیم یار خان وغیرہ کے اسلام میں واقعہ ہے یہ دریائے ستلج کے جنوب میں واقعہ ہے تو یہ آپ کے سامنے سہرا ایسا علاقہ کی کچھ تصاویر ہیں وہاں پہ مقبرے بھی ہیں وہاں پہ کلے بھی ہیں وہاں کے لوگ مسجد بھی جاتے ہیں کچھے گھار ہیں بجلی نہیں ہیں اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں پھر تھل کا سہرا علاقہ دریائے سندھ اور دریائے جیلم کے درمیان خوشاب بھگ کر جھنگ لیا اور مظفر گھر کے اس طلاح پر مشتمل ہے سہرا میں ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں اب دیکھیں سہرا میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں بھی رکھی ہیں یہ مور ہے تھر کے سہرا میں مور پائے جاتے ہیں پھر لوگ اپنے اونٹوں کو سجاتے ہیں لیکن پانی کی بہت شدید کمی ہے اگر بارش نہ ہو تو پانی خوشک ہو جاتا ہے اور ایک ہی طلاب سے انسان اور جانور دونوں پانی پیتے ہیں اس کے علاوہ لوگ کیونکہ جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو لوگ عام طور پہ مویشی پالتے ہیں جو جھاڑیوں کے پتے کھا کے اپنا گزارہ کرتے ہیں یا پھر بھیڑ بکریوں پالتے ہیں تاکہ بھیڑ بکریوں کو بیچ کے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اس کے علاوہ سہرا میں پرندے بھی آتے ہیں جو کئی اور سے نقل مکانی کر کے آتے ہیں اور پھر پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کوئیں بنے ہوئے ہیں جہاں سے عورتیں اور بچے پانی کے گھڑے بھر کے لاتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ وہاں پہ بجلی اور گیس نہیں ہے تو لکڑی جلانے کے لیے لوگ دور دور سے لکڑیاں کٹھی کرتے ہیں اس پہ کھانا بناتے ہیں اس کے علاوہ بیمار ہو جائیں تو ہسپتال نہیں ہے تو بچوں کی شرعہ اموات بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے سکول نہیں ہے پڑھنے کو تو بچے مٹی سے کھیل کے اور اپنا وقت اس طرح سے گزارتے ہیں لیکن جب وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ اس کا خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں عام طور پر سہرہ میں چھوٹے موٹے اس طرح کے سہرائی پودے ہوتے ہیں جن کو نہ کھایا جا سکتا ہے کبھی کبھی ان پھولوں پر پھول بھی اگتے ہیں پتوں پر پھول بھی اگتے ہیں پودوں پر اور اس طرح کی جھاڑیاں ہوتی ہیں تو پیارے بچوں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگوں کو میسر ہیں تمہیں بڑے خواب دیکھنے چاہیے انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے کونے کونے میں سکول ہسپتال اور سڑکیں وغیرہ ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیم پر آپ توجہ دیں سکول میں توجہوں سے پڑھیں اس طرح کی عزت کریں روز کا روز ہون وقت کریں اور پھر ایک دن اس قابل ہو جائیں کہ آپ پورے پاکستان کو پہلے اپنے آپ کو بدلیں پھر پورے پاکستان کو سہولتیں پہنچائیں اپنی سیدھ کا خیال رکھنا وقت پہ سونا جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ورزش کرنا تو پیارے بچوں اہم تر کام اللہ کو جاننا اپنی پڑھائی پہ توجہ دینا اور اس کے بعد اپنی سیدھ کا خیال رکھنا تو پیارے بچوں امید ہے آج آپ کو سہرا کے بارے میں کچھ پتا چلا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے